نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہیں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل اس کے اگری کلچر میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مدی پردیس و راجستان میں موسم پوروانمان کو لے کر چھے سے لے کر آٹھ جنوری کے بیچ میں مدی پردیس و راجستان کے کئی سارے علاقوں میں بھاری بھاری سے لے کر مدیم بھاری ہونے کی سمباؤنا ہے تو پوری ریپوٹ آج کس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر دبا دیجئے اگر آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہو تو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہمارے انسٹاگرام کے لنک مل جائے گی اس پر کلک کر کے ہمیں انسٹاگرام پر فالو جرور کرے وہاں سے آپ کو ہمارے وارسپ نمبر بھی مل جائیں گے کسان بھائیوں جیسا کہ ابھی دسمبر مائنے میں مدے پردیس اور راجستان کی کئی سارے علاقوں میں بارس دیکھنے کو ملی جیسے کسان بھائیوں کو نقصان بھی ہوا تو نئے سال میں ایک بار پھر سے چھ جنوری سے لے کر آٹھ جنوری یا پانچ جنوری سے لے کر آٹھ جنوری آپ کر سکتے ہو اس درمیان راجستان اور مدے پردیس کے کئی سارے علاقوں میں مدیم سے لے کر باری بارس ہونے کی سمباؤنا بن رہی ہے تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کیا ہے موسم بھائی کی ریپورٹ اس کے بعد میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کسان بھائی یہاں پر اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا اپائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو کیا ہے موسم کی تاجہ ریپورٹ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو موسم بھائی کا کہنا ہے کہ ایک تاجہ پسے میں وکسوب ہو رہا ہے سکری پانچ سے آٹھ جنوری کے دوران پنجاب، ہریانہ، چنڈیگر، اوتری، راجستان، دلے، انسی آر اپسے میں یوپی کے کچھ جگہوں پر حل کی جبکہ کچھ جگہوں پر تیج بارس کا نمان ہے موسم بھائی نے اپنے آل انڈیا ویدر بولٹین میں کہا ہے کہ ایک تاجہ پسے میں وکسوب اور اس سے جھوڑا چکرواتی پریسنچران چار جنوری سے اتر پسے بھی بارتی چہتر کو پرباویت کرے گا اس کے چلتے پانچ سے آٹھ تاریخ کے دوران مدی پردیش، دکشنی، راجستان اور گجرات میں بھی ہلکی بارس کی سمباؤنا بن رہی ہیں ایسے خراب موسم میں کسان بھائیوں کے لیے جو صلاح دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بھائی اس دوران اپنی فصلوں کو پانی لگانے سے بچے کیونکہ اتدک پانی کی وجہ سے فصلے خراب ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جن کسان بھائیوں کے کھیتوں میں پانی کا جماؤ ہو جاتا ہے وہ کسان بھائی سمعی رہتے ہیں اپنے کھیتوں سے پانی باہر جانے کا راستہ بنائیں کیونکہ لگاتار فصل میں پانی کھڑا رہتا ہے تو جو پوسک تتو ہے وہ پانی کے ساتھ میں جمین کے اندر تک ڈرینچنگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فصل کو پوسک تتو نہیں مل پاتے ہیں جڑوں میں روگرست ہو جاتی ہیں وہ جس کی وجہ سے فصلے خراب ہو جاتی ہیں جمین پر گر جاتی ہیں تو کسان بھائی اپنے کھیتوں سے پانی باہر آ جائے ان کا راستہ ترنت بنانے کی کوشش کرے اور اس کے علاوہ فصلوں کو پانی دینے سے بھی بچیں تاکہ ہم اپنی فصلوں کو سمجھ رہتے یہ اپائے کر کے بچا سکے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی لائک سے اور سسکرائب جرور کر دینا ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواز